ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خریش ہوں گے آج مجھے ایک دوست نے کمنٹ کیا ہے اس نے کہا کہ میرا ویٹ بہت زیادہ ہے جبکہ میری ہائٹ چھوٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ویٹ تھوڑا سا کم ہو جائے تو اس کے لیے اس نے بتایا ہے کہ میری ہائٹ ہے پانچ فیٹ اور جو میرا وزن ہے وہ ایٹی کیجی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ کوئی بھی ایکسیسائز کرتا ہے تو اسے کوئی مسئل انجری نہ ہو جائے کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے تو اس سب سے پہلے ویٹ لوز کرتے ہیں ہم ڈائٹ کے ذریعے تو تھوڑا سا میں اس کا کھانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں صبح آپ نے ناشتے میں ایک کپ چائے کا اور دو یا تین بسکٹ لینے ہے ٹھیک ہے پھر دس بجے یا گیارہ بجے آپ نے کیا کرنا ہے ایک چپاتی کھانی ہے تو پہل کے وقت آپ نے سیلڈ کاٹ کے جس میں آپ گوبی گاجر کھیرہ پیاز یہ چیزیں کاٹ کے ان کے اوپر کالی مرچ بریق پیس کے اوپر چھٹکی بھر پھینک لیں ٹھیک ہے دوپہر کے وقت پیٹ بھر کے کھائیں جتنا سیلڈ آپ کھا سکتے ہیں جتنا کھا سکتے ہیں کیونکہ اس سے نہ آپ کو پروٹین ملے گا نہ اس سے آپ کو بٹامن بٹامنز تو ملیں گے لیکن آپ کو اس میں فیٹ بھی نہیں ملے گا تو یہ جو ایکسٹر چیزیں آپ کی باڈی میں موجود ہیں فیٹ ہے آپ کی باڈی میں پروٹین ہے آپ کی باڈی میں تو وہ باڈی ہی خود کو باڈی کے اندر سے ہی لینا شروع کر لے گی جس سے کیا ہوگا آپ کا ویٹ لوس ہونا شروع ہوگا اور جب آپ نے سونا ہے سونے سے کم از کم دو گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آپ نے خوراک کھانی ہے جس میں آپ نے ایک یا ڈیڑھ روٹی کھانی ہے ایک یا ڈیڑھ روٹی کھانی ہے تو اس طرح آپ نے کوئی تلیو چیز نہیں استعمال کرنی کوئی پکوڑا کوئی سموسا اس طرح کی کوئی چیز نہیں استعمال کرنی تو پندرہ دن کا یہ شیڈیول آپ نے جائے جائے کھانا ہے پندرہ دن کے بعد اس سے آپ کو کمزوری فیل نہیں ہوگی یہ آپ کو نہ ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں آپ کی جو دوپہر کے وقت آپ نے سیلڈ کھانا ہے وہ فل سیلڈ ہوکے کھانا ہے فل یعنی جتنا آپ کھا سکتے ہیں آپ کو پروٹین بھی نہیں ملے گا آپ کو فیٹ بھی نہیں ملے گا لیکن آپ کی بھو ختم ہو جائے گی تو جب آپ شام کے کھانا کھاؤ گے تو اس سے آپ کو انرجی تھوڑی سی مل جائے کرے گی اور آپ سو جائے کرو گے تو پندرہ دن کے بعد انشاءاللہ یہ شیڈیول چینج کریں گے تو ای ہوپ آپ کو میرا یہ بتایا ہوئے طریقہ پسند آیا گا اگر پسند ہے تو پلیس سبسکرائب میرے چینل شیئر میرے ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ